میں وہ سوت کاتا دیا جاؤ میرے لیے جائز ہے کہ نجائز ہے امام الحمد بن عبر احمد اللہ علیہ نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو پوچھنے لگے تم ہو کون ہے کہا لگی میں بشرہ حافی کی بہن ہوں فرما لگے تیرے لیے جائز نہیں ہے اللہ حکم برے فرما لگے تیرے لیے جائز نہیں ہے تو کیوں تم اہلِ تقوی کے خاندان سے اہلِ تقوی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو اللہ حکم بر جلل شاہ تو مہلِ تقوی کے خاندان سے تعلق رکھتی یہ ہیں بشر اللہ حافی رحمت اللہ علیہ دس محرم کو آپ کا وصال مبارک ہوا دو ست ستہ سجری میں رقصت ہوئے ستتر سال کی جو ہے وہ آپ نے عمر پائی کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی اور کہا خوب کھاؤ اور پیو کیونکہ تُو نے میری خاطر خود کو بہت بھوکا رکھا ہے اور آپ کا ایک پالیسی میکر جملہ ہے جسے تاجل جملہ کہتا ہوں میں وہ جملہ آپ کا یہ ہے پانی جب تک رواں ہے پاک ہے جب رک جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے پانی کو رواں رہنا چاہیے اس کی بہت سی تشریعات ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ چلتی رہے وہ آنکہ بڑھتی رہے تو فیدہ دیتی رہتی اور جب رک جاتی ہے تو پھر فیدہ اتنا نہیں دیتی اس کی بہت سی تشریعات ہو سکتی ہیں یہی تشریع اس لیے آپ نے جو سنا میں نے مجھے جو آتا تھا میں نے آپ تک پوچھا دیا آپ جو سنو یہ اب آگے تک پوچھاؤ اس کو آگے جو جو یہ چیز جائے گی علم آگے جلے گا بتاتے جائیں گے تو پڑھتا جائے گا اجازت دیجئے واقعی دعوان